دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پاسکیں فلوریڈا اور کیریبین ساگر کے آس پاس منچینیل نام کا یہ زہریلا پیڑ پایا جاتا ہے اس کے زہریلا ہونے کے قارن اس کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے اس کا ویگانک نام ہپو مین مینی سینیلا ہے اور اس کی لمبائی پچاس وٹ تک ہے مانا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے اس پیڑ کے پھلوں کو موت کا چھوٹا سیب نام دیا تھا اس پیڑ کا سب سے خطرناک بھاگ اس کے پھل ہوتے ہیں جن کی گلتی سے اگر ایک بھی پوند آپ کی توچہ پر گر گئی تو اس سے آپ کی توچہ پھٹ جاتی ہے جس کے بعد خجلی اور جلن ہونے لگتی ہے اگر آپ اپنی گاڑی اس پیڑ کے نیچے کھڑی کرتے ہیں تو اس کا پینٹ خراب ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ان پھلوں کو جلانے کے بعد جو دھوان نکلتا ہے وہے آپ کو اندھا کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ نے گلتی سے اس پھل کو کھا لیا تو یہ آپ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے مینجی نیل کے بارے میں مشہور ریڈیولوجسٹ نیکولا سٹکلینڈ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پیڑ کے پھل کا سواد بھی چکھا ہے وہے بتاتے ہیں کہ طبیگوں کے کیریبین دیپ میں انہیں ایک لمبے پیڑ سے گرا ہوا ایک پھل ملا جس کے بعد انہوں نے اسے تھوڑا سا چکھا لیکن کچھ ہی پلوں میں ان کے گلے میں بھاری جلن ہونے لگی کاٹنے والی سمویدنا ہونے لگی اور گلہ بری طرح اکڑنے لگا لگ بگ دو گھنٹے تک ان کی حالت خراب رہی اور آٹھ گھنٹے بعد ان کی حالت میں کچھ صدھار آیا گلے میں سوجن ہونے کے قارن بے دودھ کے علاوہ کچھ بھی لینے کی حالت میں نہیں تھے وشوہ کے سب سے زہریلے پیڑ منچنیل کے بارے میں ایک گفدنتی پرچلت ہے سولوی شتابدی میں سپین میں میکسیکو اور پیرو کے علاقے جیت لیے تھے کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو اکیس عیسوی میں سپین کا راجہ فلوریڈا آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہاں پر سونے کے بڑے بھنڈار والے علاقے کی تلاش کر لی ہے لیکن یہاں کے لوگ اسے یہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے جس قارن ان کے بیچ سنگھرش ہوا اور اس کے چلتے سپین کے راجہ کی موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ جس دیر سے اسے مارا گیا اس میں منچنیل کے خطرناک زہر کا استعمال کیا گیا تھا تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مہدھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے